بھارتی فلمی سٹارز کی تصاویر اور آڈیوز کو مدہوں کی جانب سے استعمال کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے اور اکثر ایسا کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا فنکار بھی برا نہیں مناتے کیونکہ ان کو شہرت اسی وجہ سے ملتی ہے لیکن بولی ووڈ بگ بی امیتہ بچن اپنی تصاویر اور آڈیوز کو بلا اجازت استعمال کرنے پر پریشانی سے دوچار ہو گئے ہیں ادھاکار کی جانب سے ڈلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا جس نے فیصلہ دیا کہ امیتہ بچن کا نام تصویر اور آواز ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کی جا سکتی اسی سالہ بولی ووڈ شہنشاہ امیتہ بچن نے اپنے نام تصویر آواز اور شخصیت کی خصوصیات کے جملہ حقوق کی حفاظت کے لیے نئی دلی ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی عدالت نے الیکٹرونکس اور انفرمیشن ٹیکنولوجی کی وزارت کو حکم دیا کہ وہ امیتہ بچن کی اجازت کے بغیر اپلوڈ ہونے والا مواد حضف کریں جسٹس نبین چاولا نے کہا کہ اس بات کو متنازع نہیں بنانا چاہیے کہ مدعی ایک مشہور شخصیتیں اور خود کئی اشتہارات میں کام کر چکے ہیں اینڈی ٹی وی کے مطابق عدالت نے یہ فیصلہ اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے دیا کہ امیتہ بچن اس بات سے پریشان ہیں کہ ان کے مشہور ہونے کے باعث لوگ اپنی مصنوات اور چیزیں ان سے جوڑ کر بیچ رہی ہیں امیتہ بچن کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے کہیں کوئی ٹی شٹ بن رہی ہے جس پر امیتہ بچن کی تصویر لگا کر بیچا جا رہا ہے کوئی ان کا پوسٹر بیچ رہا ہے کسی نے تو ان کے نام کی ویب سائٹ امیتہ بچن ڈاؤٹ کام برائی ہوئی ہے اسی وجہ سے ہم عدالت میں آئی ہیں عدالت نے بگ بی کے درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئی ان کی تصویر اور آڈیوز کو ولا اجازت استعمال کرنے پر پابندی آئیت کر دی ہے خیلہ پر جی کرنے والوں کو سخت سزا دینے کا اعلان سامنے آیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا